پرپا کر دیتی ہے اور اسی وجہ سے اقبال اس وقت پوری دنیا میں کفر کے لیے سب سے خطرناک وجود ہیں اور انشاءاللہ اقبالی کو ہم نے اپنے اگلی نسلوں کے لیے رضائی بھی کرنا ہے تکمیل پاکستان اس وقت ہوگی جب پاکستان باقی بچے گا یہ دھماکت ہے کہ پاکستان کو تباہ کر رہا ہے اس میں ہم تکمیل پاکستان کیسے کر سکتے ہیں میرے بچوں میرے بچوں ان دھماکوں کی طرف مڑ کے بینا دیکھو بچوں والی بات ہے زندہ قوموں کی تاریخ میں یہ معاملات ہو جاتے ہیں کوئی آسمان نہیں گرگی ہمنا جاتے ہیں ہم نے اس پاکستان کو بناتے ہوئے پچاس لاکھ شہدہ دیئے ابھی اس پاکستان کو بچاتے ہوئے تو ہم نے پچاس لاکھ شہدہ بھی نہیں دیئے قربانی ادیل ہی پڑھیں گی کیوں پریشان ہاتے ہیں پاکستان کے لیے اس پاکستان کو اس وقت جو سب سے بڑی جنگ آپ لوگوں پر مسلط کی جا رہی ہے وہ آپ کو مایوس کرنے کی جنگ ہے میرے بچوں ہماری بات غور سے سنو اس وقت جو اس پاکستان پر سب سے بڑی جنگ مسلط کی جا رہی ہے وہ اس کو مایوس کرنے کی جنگ ہے آپ دیکھتے نہیں ہوں کہ جو کوئی ہماری مخالفت کر رہا ہے اس کی بنیاد چھوٹ پر ہے جو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے جو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اب بچنے والا نہیں ہے پاکستان میں حکومت تبدیل پاکستان میں نظام تبدیل نہیں ہو سکتے اس پاکستان میں خلافتے راکھتا کہ تصور ناممکن ہے یا کبھی اپنیہ اور انیگل سسٹرم ایکنومک سسٹرم ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ مایوسی پھیلانے والی باتیں ہیں دنیا میں جتنے بھی غرق مند لوگ ہیں جن لوگوں نے تاریخیں مرتب کی ہیں انہوں نے اپنے وقت کے ناممکن کو کر کے دکھایا اللہ کے فرح سے اور انشاءاللہ عزیز آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے دیکھیں جو جنگ بردر کے شہدہ ہیں جو جنگ بردر کے شہدہ ہیں انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں وہ اب زلطرین شہدہ کہلاتے ہیں ہم نے بہت سے بچے ایسے ہوں گے ہمارے بہت سے پاکستانی مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو اس سمبولک فتح مکہ سے پہلے شہید کر دی جائیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے اس پاکستان کو بچانے کے لیے جو قربانی ریڈی پڑھیں بھی انشاءاللہ ایک سوال بچی نے کیا ہے کہ آپ نے ناکٹر آفیہ صدیقی کے لیے کیا کیا ہے آفیہ ہمارا ہماری وہ آگرو ہے جس کے لیے ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ جب تک کوئی عزت رابرو کے ساتھ واپس اپنے ملک میں نہیں آئے گی ہم چین سے نہیں پیٹھے گئے ہماری تفیل پاکستان کے جتنے پروگرام پورے پاکستان میں ہوئے ہیں الحمدللہ اپنی بہن کو ہم نے ان میں یاد بھی رکھا ہے اور ظاہری طور پر جو اختیار اور طاقت اللہ نے ہمیں دیئے جہاں تک ہماری ازان ان اوفیشل لیول پہی پہنچائی جا سکتی ہے ہم اس کو پہنچا رہے ہیں ہم نے امریکیوں سے بھی بات کی ہے ان کو بھی ہم نے یہ سمجھایا پاکستانی اکرانوں سے بھی بات کی ہے اپنے نوجوان نسل میں بھی اس بات کو پہنچا رہے ہیں اور جو کچھ کسی حد لکھ ہم سے کوشش ہو سکتی ہے ہم اس کو کر رہے ہیں اور یہ جو تبدیلی پاکستان میں جس کی املانے کی بات کر رہے ہیں وہ ہے اسی لیے کہ قائم اندرکہ اس کے بعد دوبارہ کوئی آفیہ نہ ہو دوبارہ کوئی ایسی مسلمان پہن نہ ہو جس کے ساتھ بفار ایسا سلوک کر سکیں ہم یہ انشاءاللہ قسم کھا چکے ہیں کہ ہم مسلمان پہنوں کی اپنے مسلمان امت کی عزت اور عبروں کے لیے اپنی زندگی کو لگائیں گے بھی اور انشاءاللہ قبار بھی جائیں بیٹی نے سوال کیا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ پاکستان اسرائیل کو دسلیم کر لے اور ہمارے آپس میں تعلقات ٹھیک ہو جائیں میرے بیٹی آپ کی سوال کا جواب مل گیا ہے اس کا ایک چھوٹا کا جواب ہم آپ کو دلیل کے حوالے سے بھی دیتے تھے ہم آپ کو دلیل کے حوالے سے بھی دیتے ہیں کہ کیوں اسرائیل کو ہمیں قریب نہیں آنے دینا چاہیے اسرائیل کو ہمیں اس طرح دور رکھنا چاہیے جیسے کوئی جہیلہ پچھو ہوتا ہے جب اسے پاکستان بنا پاکستان کے گپ پھیرہ تنگ کر کے براہ راست پاکستان میں خساد خورجی تباہی اور بربادی اور حتیٰ کہ پاکستان کے اٹومک پلانٹ پر حملہ کرنے کے لیے مسلسل کئی مرتبہ اسرائیلی آ چکے ہیں کئی سپیشلہ جریکٹرز کام کرتے ہیں اسرائیل میں پاکستان کے خلاف انڈیا کے ساتھ ملکہ اس نے جو نیکسس انڈو اسرائیلی نیکسس بنا ہوا ہے ہمارے خلاف وہ اتنا خورج ہے اس وقت اسرائیلیوں کو موقع نہیں مل رہا ہے کہ براہ راست پاکستان میں کام کر سکے ان کو تھرڈ پارٹیز کے ذریعے کام کرنا پڑتا ہے امریکنز کے ذریعے انڈینز کے ذریعے کام کرتے ہیں جس طرح امریکنز کو موقع نہیں ملتا کہ ایران میں کام کر سکے کیونکہ پچھلے تیس سال سے ان کی کوئی انبیسی نہیں ہے وہاں ان کی کوئی انبیسی وہاں موجود نہیں اور اس بات کو قائد عاظم اور علامہ اس وقت دیکھ لیا تھا لیاقت علی خان نے اندیس سو پہتیس چالیس سو پہتالیس میں دیکھ لیا تھا جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا آپ اگر قائد عاظم کے خدود دیکھیں جو آپ نے ایٹلی کو امریکن پریزنٹ کو لکھے اس وقت جبکہ پاکستان نہیں بنا قائد عاظم اتنے شدید الفاظ میں دھمکی دے رہے ہیں لیٹرلی ریٹش امریکن پرائم نیسٹر کو پریزنٹ کو کہ اگر تم نے اسرائیل کو بنایا اسرائیل کو تسلیم کیا تو پوری مسلمان دنیا میں ہم آگ لگا دیں گے دیرے دیکھیں ملک اپنا ملک نہیں ہے اپنا ملک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسرائیل کی خلاف رات کریں نارے تکبیر نارے تکبیر پاکستان اللہ 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 پاکستان نارے تکبیر پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا ایک سوال کیا ایک بیٹی نے یہ بیٹی نے کہ جب ہمارے پاس طاقت ہی تو ہم نے پوری دنیا پر حکومت کی آج امریکہ کے پاس طاقت ہے خوبی پوری دنیا پر حکومت کر رہا کہ ہم اس سے شکایت کیوں کرتے ہیں ہاؤ بیٹا اس کے جواب دے جب ہم نے دنیا پر حکومت کی جب مسلمانوں نے اندولوسیہ پر آٹھ سو سال حکومت کی جب مسلمانوں نے بغداد اور دمشق کی شاندار ترین سیولیزیشنز بنائیں جب مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ اور سمرقد اور بخارہ کی شاندار ترین تحزیبیں قائم کی جب مسلمانوں نے ہندوستان میں شاندار تحزیب قائم کی تمام مسلمان تحزیبوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ سے لے کر اور خلافت عثمانیہ تک کی مسلمان تاریخ میں دیکھ لو ایک مرتبہ کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں کی حکومت کے اندر غیر مسلموں کو تلوار کے دور پر مسلمان کیا گیا اور جل پر ظلم کیا گیا حال یہ تھا کہ اندولوسیہ میں آٹھ سو سال مسلمان حکومت کرتے ہیں عیسائی اور یہودی وزیر اور منسٹرز ہوا کرتے تھے پوری دنیا سے غیر مسلم عیسائی اور یہودی اور افریقہ سے حفیہ آ کر اندولوسیہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے سائنس اور ٹکنالوجی اور سائنس اور ٹکنالوجی اور پوری آٹھ سو سال کی تاریخ میں ایک فساد برپا نہیں ہوتا لیکن جب فورٹین ہنڈڈی نائٹی چو کے بعد مسلمان اندولوسیہ سے نکالے جاتے ہیں تو اکلے تین سو سال تک ماں پر ایک عزام نہیں دی جاتی ایک مسلمان باقی نہیں بچتا اسی طرح جب امریکنز نے آج پوری دنیا پر خبضہ کیا ہے یہ جب ورڈ پاور بنے تو کیا دیا ہے انہوں نے دنیا کو خیر خیر دی ہے یا شر اور فساد پھیلائے یہ فرق تھا ہمیں اور ہمیں جب ہم جاتے تھے کہیں پر تو خیر لے کے جاتے تھے جب بولے ہندوں میں جاتے ہیں صرف نائٹین فورٹی فائز کے بعد سے جب سے انہوں نے ہیروشیما اور ناگستاکی پر ایکن باون دیکھیں اس وقت سے لے کر پوری دنیا میں امریکہ دس کروڑوں سے زائد انسانوں کو ہلاک کر چکا ہے پوری دنیا میں کروڑوں انسانوں کے زلہ سپلائی فوڈ سپلائی کنٹرول کر رہے ہیں ڈرگ سپلائی کنٹرول کر رہے ہیں افریقہ کی کانٹننٹ کو تباہ برباد کرتے رکھ دیا یہ ہے اس مغربی تحظیم کی اصل شکل جس کو اکمال نے کہا تھا کہ تم جس دیموکرسی کو جو سمجھتے ہو ویسٹرن ڈیموکرسی کو چہرہ روشن ہے لیکن انگرون چنگیز سے تاریخ تاریخ اسلام is the religion of peace so why should we adopt the way of war and conflict بیٹی نے بڑا اچھا سوال کیا دیکھو بیٹا اس کا جواب بہت سمپل ہے yes we are a religion of peace but we are a religion of peace in times of peace we are a religion of war in times of war اگر ایک مسلمان ملک پر کوئی حملہ کر دے اگر ایرام پر امریکہ حملہ کر دے افغانستان پر امریکن حملہ کر دے چیچنیا پر رشن حملہ کر دے بوسنیا پر سارا سرگ حملہ کر دے